حلقہ اسمبلی کوکٹ پلی کے بالنگر ڈیویجن میں دلکوش نگر ریسیڈنسی ویلفیر آتواتیشن کی ذریعہ قیادت تی آر ایس کی جانب سے مختلف ترخیاتی کام انجام دیے گئے اس موقع پر رکنی اسمبلی کوکٹ پلی ایم کرشنا راو رکنی اسمبلی خطب اللہ پور ویویک آنند بالنگر کورپریٹر رویندر ریڈی کورپریٹر گورش اور کورپریٹر ستیش گوڑ سے زیادہ تشکر کرتے ہوئے لیلسک نگر کے صدر محمد محسین اور جنرل سیکریٹری محمد جمیل ایڈوائزر محمد قالد نے مذکورہ خائدین کی شالپوشی اور گلپوشی کی اس موقع پر دیگر مخامی ٹرس خائدین بھی موجود تھے موسیقی 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 مادہ ورام کرشنا راو صاحب اور ساتھی اپنے خودب اللہ پور کے ویویکنہ اور ایمیلے صاحب اور ہمارے کارپوریٹر بالنگر ونٹونی ڈیویزن آولا رویندر ایڈی صاحب تمام لوگوں کو بلا کر آج دلخوشنگر کے ایک ماحول ایسا تھا کہ یہ ایک عید کا ماحول تھا ایک پیسٹیول کا ماحول تھا جو دلخوشنگر میں جو ڈیولپمنٹ کرشننا لے کر آئے آج تک کوئی پولٹیکل کا پارٹی کا کینڈیٹ نہیں لے کر آیا اور آج بھی ہمیشہ کیا ہوتا تھا کوئی لیڈر آتا تھا دلخوشنگر والوں کو اپنی زبان دے کر ووٹ لے کر جاتا تھا کئی سالوں سے ایک تکلیف پڑھ کے تھے ایسے کئی سارے ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ یہ کامہ جو تھے آپ نے ہمارے کرشنا راو کے طرف سے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیاریس پارٹی کا بھی بہت شکر گزار ہے کہ ہمارے کیسی آر صاحب اور کیٹی آر صاحب جو ہائیدر آباد میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ تمام کے لیے ہم بہت شکر گزار ہے یا شادی مبارک کا لے لو یا کلیان لکشمی کا مسئلہ ہو یا جو بچوں کا سکولرشپ کا ہو یہ تمام چیزوں کے لیے ہم ٹیاریس پارٹی کا اور ہمارے لوکل ہمارے کوکٹ پلی کانسٹینسی کے ایمیلے صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہے اور انشاءاللہ ہم آگے چل کر بھی ٹیاریس پارٹی کو ہی ہم پاور میں لے کے آنا ہے اور ان کو ہی ہم سپورٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے ہمارے جو بستی کے روڈان تھے ڈرینیج کا کام تھا اور سکولز تھے اور جو بالنگر کا بریج ہوا ہمارے لیے جو ٹرافک کا پرابلم تھا اور ٹرافک کا پرابلم ختم ہوا اور ساتھ ساتھ ہمارے بستی میں کئی سارے چیزوں کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے تھے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا تھا وہ تمام کے کاموں کے لیے ہم ہمارے کرشنا راہ صاحب ایمیلے صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہے ناظرین ہمارے ٹی ٹی بی نیوز کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی ایڈورٹائسمنٹ سے مطالف جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کیجئے ہمارا نمبر ہے 955-010-2020